دو چیزیں ایک وینیگر یہ کیمیکل وینیگر جو ہوتا ہے سیڈک ایسڈ کا یہ آپ کے پاس اور ایک ہے جو ہمارے پاس لیمو ہیں لیمنز جو ہیں اس سے پیوریفائیڈ قسم کی گیس بنتی ہے اور یہ پیول کی جو ہے جو اس کی پیٹرول کی فیول کی کنزمشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی برننگ زیادہ ہوئیتی ہے اور اس میں ہیٹ بھی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے تو یہ ایسی دو چیزیں جو اس پورے پروسیس کا سیکرٹ ہیں دو دراز ایریے جو ہیں جو گاؤں ہیں پہاڑی علاقے ہوگے جہاں پہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہے ٹو ٹونٹی وولڈ نہیں ہے نو پرابلم بارہ وولڈی سی ہے آپ کے پاس یہ پلیٹلی اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کی اس کے ٹرمیلز کے ساتھ یہی موٹر آپ نے جو چھوٹا ائر پمپ ہے یہ اٹیچ کرنا ہے اور آپ نے چلانا شروع کر دینا ہے اور آپ کو باہر کہیں پہ جاتے ہیں کھانے چھانے کے لیے کھانا بنانا ہو اس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ویورز ابھی میں آپ کو دوبارہ یہ دکھا رہا ہوں یہ میں نے ہاتھ میں ایک جو ہے یہ کاغذ بھی لے لیا ہے یہ اس لیے تاکہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ اوریجنل ریل فلیم ہے اس میں کوئی کمپیوٹر گرافکس نہیں ہے ایک ایک چیز میں آپ کو اس میں دوبارہ دکھاؤں گا ڈیٹیل میں دکھاؤں گا اور کلوزلی دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے پر رکھا اور یہ دیکھیں اس کو آگ لگ گئی مطلب یہ اوریجنل آگ ہے ایڈ کر دیتے ہیں کہ یہ اس میں یہ دیکھیں یہ اس کو آگ لگ گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کو میں بند کرتا ہوں یہ سامنے بند کیا میں نے یہ دیکھیں یہ چولا ہے اس کے نیچے کوئی اور اس کے ساتھ پائپ وارا ٹیش نہیں ہے سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے پاس خالی بوٹلز جو ہوتی ہیں وہ آپ لے لیں اس کے علاوہ ہاف لیٹر ہمارے پاس پیٹرول جو ہے جس کو گیسولین بھی کہتے ہیں فورن کنٹریز میں وہ آپ لے لیں اس میں جو سپیشلائز چیز ہے وہ یہ ایک موٹر ہے ڈی سی موٹر ہے ٹویل وولٹ کی تو یہ ایز ای لیکوڈ بھی کام کرتی ہے اور جو ہے وہ ایر پم کے طور پہ بھی کام کرتی ہے دوال فنکشن ہے اس کا یہ آپ لے لیں تو یہ جو ہے یہ دو دن دن پہلے میں ہال روڈ سے لے کہتا ہے یہ تھری ہنڈرڈ روپیز کی ملی تھی مجھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل سی چیز ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے پیچھے اس کے دو کنیکٹرز ہیں یہ ریڈ بلا ہے یہ پوزیٹیف کے لیے اور جس پہ کوئی نجھا نہیں ہے آپ اس کو ایز ای نیگٹیف ٹرمینل یوز کریں گے اس کے علاوہ یہ پائپس یوز ہوں گی تو لوگ سمجھتے ہیں ڈریپس کی پائپس ہیں ڈریپ کی پائپس نہیں ہیں بھی ہال روڈ پہ آپ جائیں یہ آپ کو پچاس پہ گز کے ساتھ سے مل جائیں گی یہ تین میں لے گیا تھا ڈیڑھ سو روپے کی یہ ایک پندرہ وارڈ کا یہ پینل ہے دیکھیں سولو موجود ہے یہ بارہ وولٹ کا ہے اور پندرہ وارڈ کا ہے تو بارہ وولٹ ہے وہ اس کا کرنٹ کا ہے پوٹنچل ڈیفرنس ہے بارہ وولٹ کا ڈی سی کا ٹھیک ہے اور پندرہ وارڈ وہ اس کی پاور ہے جس ہمارے پاس سو وارڈ کا بلب ہوتا ہے دو سو وارڈ کا بلب یہ آپ سمجھتے ہیں یہ پندرہ وارڈ جو ہے بارہ وارڈ ڈی سی میں یہ آپ کو پروائیڈ کرے گی وہ ایک ایسی چیز ہے دو چیزیں ایک وینیگر یہ کیمیکل وینیگر جو ہوتا ہے سیڈک ایسڈ کا یہ آپ کے پاس اور ایک ہے جو ہمارے پاس لیمو ہے لیمنز جو ہے اس سے پیوریفائیڈ قسم کی گیس بنتی ہے اور یہ پیول کی جو ہے جو اس کی پیٹرول کی فیول کی کنزمشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی برننگ زیادہ ہوئیتی ہے اس میں ہیٹ بھی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے تو یہ ایسی دو چیزیں جو اس پورے پروسس کا سیکرٹ ہیں سب سے پہلے ہم کیپس لے لیں گے اس پر مارکنگ کر لیں گے جیسے ہم نے مارک کی اس کے اوپر جہاں سے ہمارے یہ جو ٹیوبز ہیں وہ انسرٹ ہوں گے یہ دیکھیں اس کی پلیس بنائی ایسے یہ دیکھیں یہ شروع میں ایک دفعہ آپ کو یہ کٹ بنانی پڑے گی اس کے بعد چب ایک دفعہ آپ کے پاس پروڈیوس ہو جائے گی بن جائے گی تو اس کو آپ بار بار کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سلپ ہو رہا ہے اس کا اپنے اتیاز کریں اس سے گلوز جو ہیں وہ یوز کیے تھے ہم نے اس لئے میں کہہ تھا کہ اس کو بچے یوز نہ کریں اور گلوز آپ نے ہمیشہ پہن کے رکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ مارا ایک ہو گئے اسی طرح ابھی ہم دوسرا تیار کریں گے یہ دیکھیں یہ جہم نے دو اس کے اندر جو کیپس ہیں وہ تیار کر لی ہیں اب اس کے ہم تھوڑی سی ہم صفائی کریں گے یہ سکروڈائیور نارملی فلپ اس سے بولتے ہیں فلپ سکروڈائیور اس سے آپ نے ایسے کر لیے ابھی ہم مزید آگے جاتے ہیں کہ اس کے اندر پائپس کیسے فٹ کرنی ہے یہ ہم نے پائپس اس میں فکس کر لی ہیں یہ پیٹرن کے اس کا پائپس کا یہ سب سے پہلے آپ کی یہ جو پائپ ہے یہ آپ کی ایئر بلو کرے گی یہ اس میں سے ایئر آئے گی یہاں سے یہ ریڈ والی میں جائے گی اب ریڈ والی میں یہ بلکل بوٹم پہ اس کو آپ نے لمبا رکھنے دکھیں ایک نیچے جا رہی ہے یہ پمپ کے ساتھ اٹیچ ہوگی یہ نیچے پیٹرول کو اس میں سے ایئر پاس کرے گی پھر وہ جو پیٹرول کے فیومز ہیں وہ اس میں ٹریول کریں گے اس والی پائپ میں اور وہ پھر مزید وارٹر کے اندر اور جو ہمارا سپیشل سولوشن ہوگا لیمن کا اور جو وینیگر ہے اس کا اس سولوشن کے اندر ٹریول کر کے وہاں پہ جائے گی وہاں سے پیوریفائیڈ گیس جو ہے وہ اس میں سے نکل کے ہمارے پاس جو سٹوو ہے چولا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس میں وہ جائے گی یہ میں نے ریڈ کیپولی لی اور یہ جس کے لئے پیٹرول تھا ریڈ کیپولی وہ اس کے اندر انسرڈ کروں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیٹرول میں نے ڈال دیا اس کے اندر ٹھیک ہو گیا نیکس جو ہے میں اس کے اندر اور پوری اس کی میں روٹنگ آپ کو کر کے دکھاؤں گا اس کی روٹنگ کیسے ہے مطلب کون سی پائپ کہاں پہ جائے گی یہ میں نے اس میں وارٹر اور یہ مکسٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر پہلے میں آپ کے سامنے وہ وینیگر بھی ڈال دوں یہ دیکھیں یہ وینیگر سنثیٹک وینیگر جسے بولتے ہیں یہ میں نے پوری بوٹل نہیں ڈالنی یہ جس تھری ڈو فور ٹیبل سپون انف ہے اس میں لیمن اس کے اندر میں نے پہلے ڈال دیا ہوا ہے فردر میں اس کو بند کر یہ دیکھیں یہ موٹر جو ہے اس کے اوپر جو مکر ہے اس نے کلیرلی مارک ہے کہ یہاں سے ایرو ہیڈ اس طرف جا رہا ہے اس کے اندر یعنی کہ یہاں سے آپ کی ایر اندر جائے گی اور یہاں سے یہ آؤٹ ہوگی سامنے اس سے بلو کرے گی تو جو بلو الی سائیڈ ہے وہ ہم نے پیٹرول الی سائیڈ پہ اس کو انسرڈ کرنا ہے ایسے کر کے ٹھیک ہے اس کو کلیرلی اندر کر دیں گے یہاں سے ایر اندر جائے گی اور یہاں سے آؤٹ ہوگی یہاں سے ایر جائے گی آپ کی اس طرف یہ دیکھیں اسے یہ آپ کی جائے گی نیچے باطم میں یہاں سے ببل ایویپوریٹ کریں گے پیٹرول کو یہاں سے وہ اس ویلی میں جائے گی اس ویلی میں اور وارٹر کے باطم میں جائے گی باطم سے پھر وہ ایر نکلے گی اور اس پیوریفائیڈ جو یہ اس کے اندر ہم نے مکچر بنایا تھا وینیکر کا اور لیمن کا اس میں سے پھر یہ آؤٹ ہوں گے یہاں پہ ویپرز اور پھر اس سے آؤٹ ہو کے یہ جو آگے ہماری ہے اس کو برنر کے ساتھ اٹھائج کریں گے میں نے اس کے ساتھ بارہ وول کی جو ہے بیٹری ٹیچ کی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا پلس ٹرمینل ہے ہمیشہ پلس کے ساتھ آپ نے ریڈ وائر جو ہے جو ریڈ والا ہے اس کو یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ مائنس والا ہے یہاں پہ اگر آپ کلوز کر کے دکھائیں تو مائنس ہے تو مائنس ہمیشہ بلیک کے ساتھ یوز ہوگا اور یہ موٹر کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیک سائٹ پہ ایک ریڈ ٹرمینل ہے اور دوسرا جو ہے وہ وائٹ ہے تو ریڈ کے ساتھ ریڈ والا آپ نے ٹرمینل پلس والا جوڑنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ایر گئی اس طرف یہاں سے ایر اس طرف گئی اس کے بعد اس میں سے ویپوریٹ ہوئی یہاں پہ یہاں سے ہوتے فیومز اس کے اندر گئے وارٹرولی بوٹل میں وارٹرولی بوٹل میں اس کے اندر مارا مکسٹر تھا وینیگر اور لیمن کا اس میں پیریفائی اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سکوان کر لی یہ آری بھائی یہ میں نے اس کو لگایا اور یہ دیکھیں ناظرین کتنا زبردست فلیم ہے اور یہ جب تک آپ چلائیں تو چلتا رہے گا یہ اس کو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ جو ہے یہ کیوں ایسا ہے یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا اتنی دیر میں آپ دیکھیں کہ پیٹرول بھی یوز نہیں ہوا وینیگر کا اور لیمن کا سلوشن بھی آپ نے مینٹینڈ ڈکھنا ہے جتنا میں نے بتایا ہے اس سے زیادہ کی لالش نہیں کرنی کہ میں اس کو زیادہ کر دوں اور کم کر دوں یہ بلکل پریفیکٹ کونٹیٹی میں آپ ڈالیں اور یہ دیکھیں چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے دیکھیں کتنا زبردست فلیم ہے یہ اس کے اوپر آپ جو مرزی کک کر سکتے ہیں گھر میں ابھی جب میں نے اس کے ساتھ ٹو ٹونٹی لگائی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کمرشل لیول کا فلیم اس کے ساتھ آن ہوا تھا ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہماری گیس اس پر چل رہی ہے پورا ہفتہ بے فکر ہو کے چلائیں دیکھیں آپ کے سامنے چل رہا ہے اس پر عام سے چائے بنائیں اگر آپ نے زیادہ کرنا ہے اس کی بیٹری بھی تھوڑی سی ویک ہے چلاتے ہیں یہ میں کروں بے فکر ہو کے آپ چلائیں یہ بالکل کلکلیشن بھی سارا کریں سارا یہ ساڑھے ساتھ سے لے کے ساتھ سے آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین یہ آٹھ گھنٹے سے لگا تار چل رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کا بتایا تھا کہ فیول اس کا کتنا کم خرچ ہوئے مارک آپ دیکھ رہے ہیں تو امید ہے ناظرین کہ آج آپ کو ہمارا جو ہے یہ سیگمنٹ بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اس کے نیکس پروگرام میں میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں دکھاؤں گا کہ اس کے علاوہ اور کون کون سے آپشن ہے جو ہم اس رہ انرجی کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو بڑا مزا آئے گا دیکھ کے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ضرور لائک کیجئے اور شیئر لازمی کیجئے اوکے جی خوش رہیے اپنے ساتھیوں کا خیال کیجئے اپنے پیرنٹس کا خیال کیجئے اور خوش رہیے السلام علیکم